ناندر شہر و دیگر مہمن خصوصی میں شامل پروفیسر محمود صدیخی صاحب ڈاکٹر ارتکاس افضل خان ڈاکٹر یوسف خان صابر ڈاکٹر مسارت فردوس صاحبہ ڈاکٹ سراج الدین دشموک سابقہ مل سی بیڈ پروفیسر محمد عبدالسمی صدیخی شریڈی بی جام رونکر صاحب جناب ایم اے غفار صاحب بانو ایجیکریشن این ویلفر سوسائٹی ناندر کے سیکرٹری محمد مزرودین سر، سیکرٹری محمد عبدالرافع سر، توصیف پرویس جناب مفتی ایوب خاسمی و دیگر مہمن خصوصی موجود تھے تعلیم کے میدان میں غیر معاملی لگن جذبہ اور وابستگی کے ساتھ کام کرنے والے اساتیزہ کے اعتراف میں ریاستی سطح پر مثالی مولیم اوارٹ کی پروخار تقریب کا انخواد عمل میں آیا نیز ملک کے معروف نقاد محسسچ اسکولر با انان تقسیم ہند کے بعد برسخیر میں افسانوی نصر پر اپنے مخالجات بھی اس پروگرام کے شروع میں پیش کئے مضبط تعلیم و علمی ماحول کو فرق دے اور اردو کے فرق کے لئے کام کرے مثالی خدمات پیش کرے اس موقع پر کسیر تعداد میں ساتھ ازام مولیمات کے علاوہ دگر موضوعی شخصیات موجود تھی آج یہاں پر بانو ایجوکیشن سوسائٹیز کے شکشن مرسی بسند راو کالیج سینئر کالیج کے طرف سے مہاراشتہ سٹیٹ لیول پر مروہم ایڈوکیٹ بہت دین ساپ کے نام سے بیسٹ آئیڈیل ٹیچر آبار کا بیترن یہاں پر ختم ہوئا صبح میں یہاں پر اردو زدارت سے اردو وشاہ پر سیمینار بھی ہو آئے یہ دونوں پروگرام کی شکایت یہاں پر کی تھی پورے مہاراشت کے اندر سے ٹیچر بھائی بن آئے تھے ان کو نمازنے کے لیے میں خود سکشک ویدائک وکرم کالے اور ہمارے بیڑ کے کانگریس کے نیتا ماجی آمدار سیرازودین دشمک صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہمارے ٹیچر بھائی بنوں کے لیے ہمیشہ لڑتے آئے ہوئے ہیں چوتھی دپا ہمارے ٹیچروں نے مجھے ویدائک بول کر اپنا پرتینیدی بول کر اور ویدان پرشت میں بھیجنے کا کام کیا آج ہمیں خوشی ہے کہ ناندر شہر میں بانو ایجوکیشن سوسائٹی کو یہ کالیج شاسن کے طرف سے پرمیشن لانے کا کام ہم نے پڑے جلو جانسی کیا تاکہ ہمارے مسلم بائی بن کے بچے لڑکیاں بڑی شکشہ لے لے کالیج کی شکشہ لے لے وہ خود کے پر کے اوپر کھڑی ہو جائے کیونکہ تعلیم کا محتوہ ہم نے دیکھا آج کل سبی کو جمین جملہ نہیں رہتا اس کھیتی باڑی نہیں رہتی ہے اس لئے ان کا جیون آگے لے کے جانے کیلئے تعلیم کی بہت ضروری ہے تعلیم پڑھ کر ہمارے جیون میں سمبردھی آ سکتی ہے اسی لئے تعلیم لےنا ضروری ہے اور وہ اچھے شکشہ کی تعلیم لینے کیلئے آج بانو ایجوکیشن سوسائٹی کے طرف سے یہ بسندرہ کالیج یہاں پر شروع کیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اچھے بڑے سنکھا میں ہمارے لڑکیاں لڑکیاں یہاں پر پڑھ رہے ہیں گریجوٹ ہو رہے ہیں پوسٹ گریجوٹ ہو رہے ہیں اور خود کے پر کے اوپر کھڑے ہونے کا بھی کام کر رہے ہیں اس کے لئے ہمیں خوشی ہے اور ان سب کے لئے جو ٹیچر کام کرتے ہیں وہ ٹیچروں کے بھی جو اچھے ٹیچر ہیں ان کو نبازے تاکہ آنے والے نئے ٹیچروں کو بھی یہ سپورتی مل جائے انہوں نے بھی اس کا پائدہ اٹھا کر آگے چلے اس کے لئے بھی یہ پروگرام یہاں پر آج قائم ہوگا میں سبھی ٹیچر جن کو آوارڈ ملا ہے ان کا تہہ دیل سے ہردی کا بینندن کرتا ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنے والد فروغ اردو سوسائیٹی کی جانب سے میرے دوست ایڈوکیٹ بہت دین کی یاد میں یہاں پر ویساری ٹیچر آوارڈ دیا گیا ہے لوگوں کو اس سلسلے میں میں یہاں پر آیا ہوں اور اسی سرح سے اس کی ستارت جناب شکشہ کامدار وسنطرہ کارے آنے کی ہے اسی لئے یہاں پر جو ہے تو ہم ایڈوکیٹ بہت دین کی یاد میں جو میرے سالی ٹیچر آوارڈ دیا گیا ہے اس کے لئے ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان کے سوسائیٹی کے جو اساتیدہ کو جو بلا ہے ان کو بھی مبارک بات دیتے ہیں فروغ اردو تنظیم ناندیڑ اور آج کی جو بہترین نشست کے انعقاد کے موقع پر میں سب سے پہلے تو فروغ اردو تنظیم ناندیڑ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بہت ہی بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے وہ تنظیم جس کا نام ہے بانو ایڈوکیشن ٹرسٹ واقعی میں انہوں نے جو آج یہ کارنامہ انجام دیا ہے مرہوم بہاود دین صاحب کی یاد میں جو اساتیزہ کو انعامات دیے گئے ہیں اور جو صبح کی قومی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا یادگار لمحہ ہے یہ اردو کی تاریخ میں ایک ایسا باب لکھا جائے گا جب اردو گھر میں اردو والوں کے لئے اردو اساتیزہ کی حوصلہ افضائی کے لئے منقض کیا گئے یہ پرورغام واقعی میں اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دو باتوں کے لئے اسے یاد رکھا جائے گا ایک تو یہ کہ صبح کی جو مجلس منقض کی گئی وہ قومی سیمینار کے تحت اور دو پہر کی جو دوسری نشست رہی وہ مثالی مولم کے ایوارڈ کو لے کر جس میں وکرم کارے صاحب کی صدارت میں اساتیزہ کو یہ انعامات دیے گئے میری اس پرورغام کے حوالے سے تمام اساتیزہ کو یہ غزارش رہے گی کہ جو انعامات آپ لوگوں نے حاصل کیے ہیں ان انعامات کے عوض میں ہماری ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم بخوبی انجام دے کمر جماعت نے ہمارے طلبہ کو بہترین رہنمائی کرتے ہوئے ملک کا ایک عظیم شہری بنانے کی فکر کرے تابلے مبارک بات ارجمند بانو یاسمی سیکریٹری بانو ایڈیوکیشن اینڈ ویلک پر سسائٹی اس ریاستی مولیم وسائلی مولیم اوارڈ یا افتادان کے لئے مبارک بات بیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح سے ریاست بھر سے ہمیں وسائلی مولیمات ملتے چلیں گے ہمارا اگلا پروگرام یوم حسات ازا پانچ سپتمبر کے موقع پر لیا جائے گا مجھے فخر ہے کہ ریاست میں اس خدر بیدار ملک اور ملت کے لئے تعم کرنے والے اردو کی بخا کے لئے لڑنے والے ایسے اسات ازا موجود ہیں جن کے وجہ سے مسلم قوم کا استعمال تابنا پروشن ہے انشاءاللہ اس طرح سے حکومت کے زیرت دارہ جو نیم سرکاری دارجات چلتے ہیں انہیں خیصیوی خسم کے آوارڈ سے نمازہ نہیں جاتا لیکن ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم ریاستی سطح پر اس طرح کے آوارڈ کا انتظام کر سکتے ہیں شکریہ آج بانو ایجوکیشن سوسیٹی ناندر کی جانب سے ایڈوکیٹ باہدین صاحب کی نام پر ایک مثالی ایوارڈ کا مہارا سے سطح پر مثالی ٹیچر ایوارڈ پقسیم کیا گیا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ جو ٹیچر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے خدمات کو احتراف کرتے ہوئے آج ایوارڈ سے نماز آگیا ہے بلکہ یہ ریاستی سطح کا ایوارڈ تھا بہت ہی حمت آفزہ اور عزت بخشنی والا تھا میں کوشش کروں گا کہ اپنی باقی جو سرویس ہے اس میں ایک مثالی مولیم کا رول کے ادا کرو لاک لاک شکر احسان ہے کہ وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رب کے فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں کو زوال نہیں اللہ تعالیٰ کی شکر احسان کے بعد میں بانو ایڈوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری اور منتظمین کا شکریہ دے کرتی ہوں کہ انہوں نے اس ناجس کو اس قابل سمجھا کہ مثالی مولیم کے آوارڈ سے نوازا گیا میں کوشش کروں گی کہ اس آوارڈ پر پوری طرح اترنے کی اتروں اردو سوسائٹی ناندیر اور بانو ایڈوکیشن سوسائٹی ناندیر کی جانب سے ایک یومیے قومی سیمینار منخط کیا گیا تھا اسی کیا ایک حصہ ناندیر سہر کی ایک ماہر تعلیم شخصیت ایڈوکیٹ محمد بہودین صاحب کی یاد میں ان کے اہلیان خاندان اور بانو ایڈوکیشن سوسائٹی کے ذمہ داروں نے پوری ریاست سے منتخب مثالی محلموں کو ایوارڈ دینا تیہ کیا تھا جس کے زیمن میں ایک سوالیا پرچہ بنایا گیا اور اشارہ نامہ کے ذریعے سے اساتذہ کی معلومات اکٹی کی گئی اور ان معلومات کی بنا پر کوسچنریز کے ذریعے ان کو اساتذہ کو مثالی محلم کے لیے منتخب کیا گیا آج الحمدللہ دو سبت اکٹوبر کے زیمن میں قومی سیمینار کی نشست پہلے اجلاس میں لی گئی اور دوسرے اجلاس میں مثالی محلم کے ایوارڈ کی تقسیم کا پروگرام رکھا گیا تھا اس سیمینار اور مثالی محلم ایوارڈ کے لیے پورے مہاراستر سے مہترم جناب محمود صدیقی صاحب پروفیسر مجید بیدار صاحب پروفیسر اکمل صاحب اور دیگر پروڈاکٹرز اور ریسرچ اسکالرز اور مخالل نگاروں نے شرکت کر کے اپنے مخالجات کو بھی یہاں پیش کیے اور دوپیر کے سیشن میں جناب مردوڑے کے عامدار وکرم کارے صاحب کی صدارت میں اس تقریب کو منائیا گیا اور ساتھ میں بیڑ سے ایک ایمیل سابق ایمیل محترم جناب سرات دیشمک صاحب بھی مدو تھے اور دیگر تعلیمی اور عدوی اچھخاص کے ذریعے سے ان محاراستر کے چھبیس اساتیزہ و محلمات کو ایوارڈ سے نواز آ گیا میں اس کے لئے بانو ایڈوکیشن سوسائٹی اور فروغ اردو کے تمام ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں